اسلام علیکم ایبیوان تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈی آئی ویڈیو یوزنگ کیک پیس آپ لوگوں کو چاہیے ایک کیک پیس آپ لوگوں کو چاہیے آئیس کریم سٹکس آپ لوگوں کو چاہیے نائف کارٹ شیٹ اس کے علاوہ برش اس کے علاوہ سپنج برش اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک گلو گن ویڈ گلو سٹک فیلت کے کچھ پیسز تاکہ ہم فلاورز بنا سکیں اور میریز کے ایکریلک پینٹس یہ سب چاہیے آپ کو چلیے ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے آئیس کریم سٹکس آپ جو ہے وہ سائز کے حساب سے کہ آپ کا کیک بیس کتنے سائز کی ہے رینڈم لی جو ہے وہ اس کو بغیر سائز کے کٹ کر لیں اور پھر اس پر ارینج کرتے جائیں اور پھر اس کی نمبرنگ کر لیں کہ وہ کس حساب سے اس پر پورا آ رہا ہے اس طرح آپ ان کو کٹ کر لیں گے اور پھر اس کو نمبر کر لیں گے تاکہ آپ کو لگانے میں آسانی ہو اس کے علاوہ فور ٹیکسٹ جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے ایک کارڈ چیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کارڈ چیٹ یوز کی ہے اس کارڈ چیٹ پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں میں نے ویلکم لکھا تھا اس کے بعد میں نے گولڈن ایکریلک پینٹ سے اس کو پینٹ کر لیا تھا اور پھر اس کو سیزر کی ہیلپ سے کٹ کر لیا تھا اور پھر اس کو وائٹ گلو سے جو ہے وہ بیس پہ ہم چپکائیں گے میں اس فلاور جو کہ اس وال ہنگنگ میں یوز ہوا ہے اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے لے کے اور آرام سے اس کو پرنٹ آؤٹ کریں اور اس کو یا ہینڈ ڈرو کریں لیکن پرنٹ آؤٹ کریں تو پھر اس کو کومن پن سے فیلٹ پہ لگا کے اور پھر آپ اس کو کٹ کر لیجئے اس کے علاوہ یہ ایک نومل طریقے سے میں نے لیف کٹ کیا ہے تو اس میں اس کو آپ نے بس ورٹیکلی جو ہے وہ پینسل سے ڈرو کر لیں یا فری ہینڈ کٹ کر سکتے ہیں تو فری ہینڈ کر لیں یا پینسل سے ڈرو کر لیں اس کا اس کے علاوہ میں کوئی دوسرے لیفز کی ٹیمپلیٹس بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اپلوڈ کر دوں گی اور آپ لوگ کہیں تو میں کہ اس طرح کے پلاور یا فیلٹ کے ڈفرنٹ پلاورز آپ کو اور ویڈیوز کے انشاءاللہ سکھا سکتے ہوں مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میں نے یہ آئیسکرم سٹیکس کٹ کی اور ان کے پیچھے میں نے جو ہے وہ مارک کر لیے نمبرز جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے نمبرز کٹ کرتی گئی اور ان کو پلیس کرتی گئی اور مارک کرتی گئی تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ کون سی جو ہے وہ میں نے کہاں پیسٹ کر لیے اب ہم لیں گے وائٹ گلو کو آپ لیں گے اور آپ لوگ جو ہے وہ وائٹ گلو کو اس کے اوپر لگائیے اب اس سٹیکس سے اس کو جو ہے وہ آپ سپریڈ کر لیجئے اس کے اوپر جتنا ایریا یہ کور کر لے اس کے بعد آپ جو ہے وہی سٹیکس لگائیے اسی طرح آپ نے پورے بیس کے اوپر جو ہے یہ سٹیکس لگانی ہیں اور پھر اس کو اراؤنڈ ون تو ٹو آرز کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ ڈرائی ہوگی تو پھر ہم اس کے اوپر پھر پھر کام کر سکتے ہیں جہاں پہ محنت ہوگی وہیں پہ آپ کو اس کا اچھا ریزرٹ ٹھنک لے گا تو آپ جو ہے وہ ان کو لگائیں گے اگر آپ ہارڈ گلو گن سے بھی لگانا چاہیں تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں لیکن ہارڈ گلو گن سے پروبلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر نیچے سے تک تک پیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کو ڈرائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا بھٹ یہ تھوڑا پکا کام ہوگا ہارڈ گلو گن سے پیل آف ہو جاتی ہے اکسر بھی پیسج آف ٹائم لیکن وایٹ گلو جو ہے وہ بھٹ پکا کام کرتی ہے اس لیے پریفر کہ میں وائٹ بلو ایڈ کروں اپنے پروجیکٹس کے اندر اسی طرح آپ نے پوری بیس کے اوپر یہ سپریڈ کر کے اور لگانا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کمپلیٹ اور پھر نیکس سٹیپ کی طرف پڑھتے ہیں اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا شیڈنگ دیں گے آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ دیں اگر آپ لوگ نہیں چاہتے اور آپ اسے ایز ایز رکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایز ایز رکھ لیں یہ جو برش آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایزی لی مارکٹ سے مل جائے گا آپ لوگوں کو کسی بھی اچھی سٹیشنری شاپ سے مل جائے گا آپ اس پہ اچھی طرح سے شیڈنگ دیں جس کلر کی دینا چاہتے ہیں جو کلر کمبینیشن آپ کا ہے آپ جس کے حساب سے بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے اور پھر آپ اس کو دوبارہ ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیجئے آپ لوگ چاہیں تو تھوڑا سا اس کو ڈرائی ہونے کے بعد اس پہ ایجز پہ اس کے ڈرک ٹچ دے سکتے ہیں اب ہم اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم آگے پروسیج کرتے ہیں ہماری جو بیس ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈرائی ہے کمپلیٹلی بیک پہ بھی ہم نے جو ہے وہ ہوت گلوگن لگا پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہمارا ویلکم ٹیکس ہے وہ بھی ریڈی ہے ویلکم ٹیکس ڈرائی ہو گیا ہے گولڈن پینٹ کیا تھا ہم نے کارڈ شیٹ کے اوپر جو فلاورز ہیں فیلٹ کے ان کے بیچ میں ہم ہوت لو لگا کر اور ان کو ان کے پرلز لگا دیں گے پھر اس کے بعد باقی سب جو لیوز ہیں آپ کے فلاورز ہیں ان کو آپ ارینج کریں بیس کے اوپر اور پھر چیک کریں کہ آپ کو کس طرح پیسٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ ہوت لو یوز کر کے اور ان چیزوں کو بیس کے اوپر پیسٹ کر لیں آپ کا فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بیک پہ جو ہے ہم اس کے روپ سے ہی جھوٹ سے جھو ہے وہ جھوٹ سے لگ کریں گے ہینگنگ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو آگے میں بتاتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ روپ ٹرائے کریں دیکھیں سب چیزیں گھر میں اویلیبل ہیں کہ ایک بیس تو ہم پھینک دیتے ہیں اس سے اور بھی بہت ساہی چیزیں بنتی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی ہمارا فائنل پروڈکٹ جو ہے وہ الحمدللہ ریڈی ہے آپ لوگ جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اور بتائیے گا مجھے کہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم آئی ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ہیلپ کروں گی آپ سب کی آپ لوگوں کو کوئی چیزیں پوچھنی ہوں کہ پنجاب میں یا سندھ میں جو ہے وہ کن ایریا سے مل سکتی ہیں آن لائن شاپس کا میں آپ کو بتا دوں گی کہ آن لائن شاپس کون کونسی ہیں مجھ سے ضرور کوئیسٹن کیجئے کومنٹ سیکشن میں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو بیل آئیکن ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کی ایک کلک سے مجھے موٹیویشن ملے گی کہ میں اور ویڈیوز بناوں اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اور بھی ویڈیوز جو ہیں میری ہیں وہ ضرور دیکھئے گا ڈی آئی ویڈیوز انشاءاللہ میں ایک سیریز بنا رہی ہوں ہوم ڈیکور کے اوپر آپ لوگ اس ڈسکرپشن باکس میں اور انڈ سکرین پہ اس کے لنک مل جائیں گے ضرور کلک کیجئے ضرور ویزٹ کیجئے ضرور دیکھئے اور اپریشیئٹ کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے خوش رہیے صحت مند رہیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور خوشیاں بانٹے رہیں اللہ حافظ